اعوذ باللہ من شہد وانو بجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم معزز سامین ناظرین حاضرین ٹرو پیٹریٹ چینل اور لہندہ پنجاب سونے پنجاب کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ اور لہندہ پنجاب سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میری دوستوں چینل سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک بھر وقت پہنچ سکیں آج بات کریں گے پاکستان کے پروٹیکل سینلی کے اوپر جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کی کیانا جماعتی اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ایک جلسوں کے ادیلی چلا رہی ہے پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے اور عمران خان صاحب ہمارے پرائم میسٹر ہے اپوزیشن کو رائٹ ہوتا ہے جی جلسے کرنے کا دھرنے کرنے کا لاہم موچ کرنے کا تو اس کو بھی ڈنائی نہیں کر سکتا اس میں عمران خان صاحب بھی جب اپوزیشن میں تھے وہ دھرنے کرتے تھے لیٹر کرتے تھے جلسے کرتے تھے تو ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ دھرنا کر کے غلطی کریں دھرنبان نہیں کرنا چاہیے آج جو کچھ عمران خان نے خود کیا ہے آج انٹر خلاف ہو رہا ہے بات صرف یہ ہے جی کہ پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو بات کرنے چاہیے پاکستان کی آکے جانے کی سب کو بات کرنے چاہیے مگر مجھے کچھ چیزیں چیزوں پر اتراز ہے حکومت کی کچھ پلیسیوں پر اتراز ہے جیسے نمبر ایک ڈی جے بٹ کی گفتاری ڈی جے بٹ کی گفتاری کیوں کی گئی کیونکہ وہ ساؤنڈ سسٹم پروائیڈ کر رہا تھا پی ٹی ہم کو اس لیے جب وہ ساؤنڈ سسٹم پروائیڈ کر رہا تھا پی ٹی آئی کو اس لقت وہ اچھا تھا عمران خان صاحب عثمان مزدار صاحب یہ انصاف نہیں ہے آپ ٹی وی پر بیٹھ کر ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر بڑی باتیں آپ کرتے ہیں انصاف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی ریاست کی کیا مدینے کی ریاست میں ایسا ہوتا تھا آپ بھی طاقتواروں کو پکڑنے سے ڈھٹتے ہیں آپ کمزوروں کو پکڑتے ہیں ڈی جے بٹ کیا کیا کسور ہے ساؤنڈ سسٹم تو دے رہا ہوں دیں آپ نے خود کہا تھا پہلے تقریر کے اندر کہ میں ان کو کنٹینڈر بھی دوں گا کھانا بھی دوں گا بھئی آپ کرنے دنجل سے کیا مسئلہ آپ کو کیوں ڈڑا رہے ہیں دوسری بات جو لوہروں کے اندر بٹ کڑائی کے اوپر آپ نے ایس او پیز کی پیروی نہ کرنے پر پرچہ کیا ہے بٹ کڑائی پر مجھے نہیں پتا کہ جب کوئی بندہ پرائم نسٹر بنتا ہے ایسی نانسٹر ہماکتے نواشیو صاحب بھی کرتے تھے جب وہ پرائم نسٹر تھے ویسی ہماکتے آپ کر رہے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں کہ ان پرائم نسٹروں کے مشیر پونوں کے کشامدی لوگوں نے خان صاحب آپ کو گہ رہا ہوئے جو آپ کو سب بچے کی کردان بتا رہے ہیں موڈ آوٹ آپ کی ایڈیشپ کے اندر پاکستان کی اکانومی مچ مچ بیٹر پرفارم کاری ہے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں فارون ایمیٹنسز بڑھ رہی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ستارہ سال بعد پہلی دفعہ سرپلس ہوا ہے اپنی خسارے سے نکال دیا ہے احساس پروگرام بہت اچھا طریقے سے چلایا آپ لوگوں نے ایفیٹ اف کے اندر بلیک لسٹ میں جانے سے بچایا آپ لوگوں نے تو تھمز اپ تو یو فارج ور پرفارمنس بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کیری آن مگر کچھ چیزیں کچھ پولیسیاں جس پر مجھے ایز پاکستانی شہری آف سے اکسلاف ہیں میں نے دیجے بڑھ کی گفتاری کی بھی بات کر لی اور میں نے دوسری بات بھی کر لی یہ بھونڈی ارکتے ہیں نہیں کرنا چاہیے کسی بات شیخ رشیر کو اپنے وزیر داخلہ بنا ہے آپ پرائم نیسٹر آپ کا پروگیٹیو ہے جس سے مرضی بنائے ہیں میں کوئی طرح کہ آپ کو اپنی پارٹی کے اندر ایک بھی بندہ نہیں ملا جو وزیر داخلہ بن سکتا ہو ایک لمبی لسٹ ہے یار آپ کے فاس بھی تقریبا ایک سو بہتر اہمینے تو ہیں مویش ان کے اندر آپ کوئی بندہ نہیں ملا سندھ کے اندر ہیں بلوچستان کے اندر ہیں کے پی کے اس سے ہیں اس کے بعد پنجاب سے ہیں بے شمال اہمینے زیادہ کے پاس تو آپ کسی کو بھی بنا سکتے تھے مزیر داخلہ کو پاکستان طریقہ انصاف سے بن سکتا تھا کیا مسئلہ تھا ندیم افضلچان کو بنا سکتے تھے یا نادر یا صاحب کو بنا سکتے تھے آپ مسال دیتا ہوں شفکر نمو صاحب کو بنا سکتے تھے جن کا تجربہ ہے پی ایس پی افسر رہے ہیں سی ایس پی افسر رہے ہیں شفکر نمو صاحب بہت اچھی چوائز ہوتی گا آپ نے بناتے ہیں ان کو ایڈیشنل مزارب مل جاتی تو شیخ اشید سے اچھے شفکر نمو صاحب تیرہی ہو اٹس یور ریسیزن تو میں نے جو باتیں کرنی تھی وہ کرلی میں اب جلتے ہیں پی ڈی ایم کی طرف پی ڈی ایم اسطیفوں کی بات کر رہی ہے میرا نکال یہ لوگ اسطیفے دیں گے کیونکہ اگر اسطیفے دیتے ہیں تو اگر نمو لیگ کے ایم پی ایس پنجاب اسمبلی سے اسطیفے دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جو پنجاب اسمبلی سے سینٹر منتخب ہوں گے سارے پی ٹی ای کی منتخب ہو جائیں گے اس میں نقصان کس کا ہوگا پی ایم لین کی سینٹر اندر پویزشن کم شور ہو کے پی کے س اگر ای 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 پی سٹیفہ دیتے ہیں شرور جی جو وئی سٹیفہ دیتے ہیں سارے سینٹر پھیں پی ٹی آئی کی بنیگے بلوچستان سے کس جی جو وئی سٹیفہ دیتی ہیں اور پی ای این پی مینگل سٹیفہ دیتی ہے تو سارے سینٹر پھر دوبارہ اب آپ کے بنان دیں گے اگر سندھ والی سٹیفے دیتے ہیں ان کا دیکھتے ہو سینٹر کوئی بنے گا نقصان اسے ہوگا سنکھ ہوگا کہ لیکشن دوبارہ ہوں گے دوزار تئیس کے اندر یا فوراں تین ماہ کے اندر زمینی لیکشن ہوں گے ہو سکتا ہے وہاں پھر انہوں والے ہرکومت نہ بن سکے یا ہو سکتا ہے ان کی اتداد کم ہو جائے میمبرز اور پالی منٹیجن کی تو سینٹر پھر انہوں کے نام ہو جائیں گے تو بعد یہ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ پیبل پالٹک کبھی بھی یہ سو سائٹ کمکٹ نہیں کرے گی یہ صرف ایک ڈراما بازی ہے کیونکہ اگر عمران خان صاحب گھر چلے جاتے ہیں اگر دھرنوں کی وجہ سے جسوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے تو اس کامجابی کا سب سے بڑی بینیفیشری دو لوگوں گے ایک تو پاکستان مسلم لیگ نوم اور دوسری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ زرداری صاحب ایک بڑے جہاندیدہ سیاسر دیان ہے وہ کیوں کر مسلم لیگ نوم کو فیدہ بن جائیں گے وہ کیوں کر مسلم لیگ نوم کو مزید مضبوط کریں گے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نوم مزید کمزور ہو اور اس کو وہ حقوق پیبلز بارٹی رکلیس کرے پنجاب کے اندر وہ تو یہ چاہتے ہیں فضل الرمان صاحب کو بگانی شادی میں عبداللہ دیوانا ان کے لئے بات نہیں ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں چاہ نہیں ہو کیونکہ اب تو میں بات کرنا ہی وقت کا زیادہ سمجھ ہوں گا مجھے نہیں کرنی چاہیے تو یہ موزد سامین ساری سوچیشن ہے حکومت بلہ وجہ ہی بخلائی ہوئی ہے اور ان کو نہیں بخلانا چاہیے جلسے حق کا ہے اپوزیشن کرنے چاہیے ستیفر ستیفر مناظرین کوئی نہیں آئیں گے درنیشن نہیں ہوتے رہیں گے جلسے چلسے ہوتے رہیں گے میں ہم کو بتا دوں سکسٹی نائن کے اندر ذلکار علی بٹو نے ایجیٹیشن کی تھی تو کون آیا تھا یہ یہ خان نائنٹین سیونٹی سیون کے اندر پی این اے کی مومنٹ چلی تھی ذلکار علی بٹو کا خلاف تو کون آیا تھا جنرل زیالو کا آیا تھا تو یہ درنے درنے جس سے جس سے کچھ نہیں ہوگا سینران کے الیکشن آ رہے ہیں صرف ڈی سٹیبلیز کرنا جاتے ہیں حکومت کو اور حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے مزید ریلیف رہنا چاہتے ہیں موزد سامین میں عمران خان کے زبان درگز نہیں بہتا صحیح بتا رہا ہوں یہ اینڈا ہو چاہتے ہیں اور ہنٹرین ٹین پرسن آنا ہو چاہتے ہیں ریلیف چاہتے ہیں اپنے پیسز کے اندر مریم سے میں یہ پوچھوں گا کہ اس کے بھائی کو نہیں آرہے درنے کے اوپر اس کے کزن کو نہیں آرہے درنے کے اوپر باقی گریب لوگوں کو تو بلا رہی ہے شریف ٹھٹردی سردی کے اندر راپ کو اٹھریں گے لوگ کیا ملے گا لوگ برینی کھانے کے لئے چلے جائیں گے نو پرابلہ جانا ہوں کہ میں کوئی طرح نہیں بلاو جب خود کرونا ہوا تھا تو خود انڈر گرانڈوں کا تھا بہین کی منگنی کا اندر شامل نہیں ہوا تھا تو اب کیوں غریب لوگوں کو کرونا کے لئے چھوڑا جا رہا ہے تو خدا کے لئے ان باتوں پر روٹ کریں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھا جائے گے شکریہ یا ہیو یا پیو